انیس سو انتیس میں امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا کہ اسے اسقاط حمل کی اجازت دی جائے ان دنوں ٹیکسس میں اسقاط حمل غیر قانونی تھا اور اس کی اجازت صرف اس صورت میں تھی جب ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو اس عورت نے عدالت میں استعدا کی کہ اس کا ریپ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی ہے لہٰذا ان حالات میں اسے استثناء ملنا چاہیے ٹیکسس کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے اسقاط حمل کے حق کی مخالفت کی اور عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ عورت کے خلاف سنا دیا نتیجتاً عورت کو اس بچے کو جنم دینا پڑا چار سال بعد اس فیصلے کے خلاف اپیل کی شنوائی امریکی عدالت عظمامے ہوئی جہاں اس مقدمے میں جارجیا کے خاتون بھی فریق بن گئیں انہوں نے عدالت کے سامنے دلائل دیئے کہ ٹیکسس اور جارجیا میں اسقاط حمل کے قوانین خلاف آئین ہیں کیونکہ وہ عورت کے رازداری کے حق سے متسادم ہیں عدالت عظمامے نے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے اسقاط حمل کو قانونی قرار دیا اور کہا کہ عورت کو اسقاط حمل کا حق امریکی آئین کے تحت حاصل ہے اور حکومت کے پاس عورتوں سے یہ حق چھیننے کا کوئی اختیار نہیں عدالت نے اسقاط حمل کی ایک ٹائم لائن بھی مقرر کر دی جس کے تحت پہلے تین ماہ کے دوران عورت کو اسقاط حمل کا مکمل اختیار تھا اس کے بعد اگلے تین ماہ میں اسقاط حمل سے متعلق حکومتی ذابطوں کی پاسداری ضروری قرار پائی تاہم عورت کو یہ اختیار حاصل رہا جبکہ آخری تین ماہ کے بارے میں عدالت عظمہ نے فیصلہ دیا کہ ریاستی حکومتیں اسقاط حمل پر پابندی لگا سکتی ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ ماہ کے پیٹ سے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے عدالت نے کہا کہ اگر کسی ریاست نے اسقاط حمل پر مکمل پابندی بھی لگا رکھی ہوتی تو اس صورت میں بھی عورت کو جان یا صحت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اسقاط حمل کی اجازت ہوگی تاہم یہ کسی ڈاکٹر کی ماہرانہ رائے کے بعد ہی کیا جا سکے گا لیکن یہ قصہ یہاں ختم نہ ہوا حال ہی میں امریکی عدالت عثمان نے اسقاط حمل کے خلاف فیصلہ دے کر امریکی ریاستوں کے لیے اس پابندی کے حق میں راہموار کر دی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں خواتین کے اسقاط حمل کے حق کو جسے پہلے آئینی تحفظ حاصل تھا عملاً ختم کر دیا گیا ہے اس فیصلے سے امریکہ میں اسقاط حمل کی بحث ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ساڑھے تین کروڑ سے زائد عورتیں متاثر ہوں گی جو اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہتی تھی دوسرے جانب وہ لوگ بھی ہیں جو اس فیصلے کے حق میں بڑی شد و مت سے دلائل دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابورشن دراصل قتل کی ایک شکل ہے اور اس فیصلے نے انسانی جان کے تقدس کو یقینی بنانے میں مدد کی ہے اسقاط حمل کا مسئلہ کافی پہچیدہ ہے یہ اس مسئلے کی طرح ہے جس میں کسی لاعیلات شخص کی جان لینے کا فیصلہ اس کے گھر والے کرتے ہیں فرض کریں کہ کسی حادثے کے نتیجے میں ایک شخص نیم مردہ حالت میں چلا جاتا ہے یعنی اس کا دل تو دھڑکتا رہتا ہے مگر اسے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا اور اسے وینٹی لیٹر کے ذریعے سانس دیا جاتا ہے اور ناک میں نالی ڈال کر خوراک دی جاتی ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے لوائقین کہاں ہیں وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا جو ہی اس کے جسم کو مدد فراہم کرنے والا خودکار نظام اتارا جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی ایسی صورت میں یہ فیصلہ کرنا کہ کب اسے وینٹی لیٹر سے اتارا جائے قانونی ہوگا یا غیر قانونی کیا اس مریض کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو چاہے وہ ماں باپ بہن بھائی اولاد کوئی بھی ہو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کی جان ختم کرنے کا فیصلہ کرے اور اگر کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں تو پھر یہ انتظار کب اور کیسے ختم ہوگا کیونکہ وہ مریض تو محض تقنیقی اعتبار سے زندہ ہوگا اس موضوع پر انڈیا نے کمال کی مقت سے فلم منائی ہے نام ہے ادھین ایک ادھر عمر شخص اپنی بیمار بیوی کے ساتھ سات سال سے ایک مکان میں رہ رہا ہے بیوی ہل جل نہیں سکتی اور اسے بستر پر ہی تیمار داری کرنا پڑتی ہے ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور اب انہیں ملنے ہی نہیں آتی ایک دن وہ شخص اپنے بچوں کو بولاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے یہ مکان بیچ دیا ہے اب وہ فیصلہ کر لیں کہ ماں کو کہاں اور کس کے پاس رکھنا ہے بیٹا اور بیٹی یہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کون ماں کو رکھے گا اسی دوران ان کا باپ کہتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اس لیے اس نے اپنی مریض بیوی کی دباب میں زہر ملا دیا ہے تاکہ وہ اس عذاب سے ہی آزاد ہو جائیں دونوں باپ کی اس حرکت پر شدید غصہ کرتے ہیں اور اسے خود غرض انسان قرار دیتے ہیں باپ سر جھکا کے سنتا رہتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ بچے اس کے بارے میں یہی سوچیں گے لہٰذا وہ اس زہر کا تریعاق چھوڑ کر جا رہا ہے تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ماں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ تریعاق پلا کر ماں کی جان بچا سکتا ہے اسقاط حمل کا مقدمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جو لوگ اس معاملے میں انسانی جان کے تقدس کی دلیل دیتے ہیں وہ نہ خود کسی تکلیف سے گزرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس زمن میں کسی قسم کی ذمہ داری لینے کے روادار ہیں وہ اسقاط حمل پر پابندی کے حق میں تو بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے مگر اس کے نتیجے میں جب کوئی بچہ پیدا ہو کر دنیا میں رول رہا ہوگا تو وہ کندھیں اچھکا کر آگے نکل جائیں گے ان کا کام فقط انسانی جان کے تقدس کی دہائی دینا ہے جب وہ جان دنیا میں بچے کی شکل میں آ جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوتا اس بارے میں ریچرڈ ڈاکنز نے اپنی کتاب The Selfish Gene میں لکھا ہے کہ انسانوں کے کلچر میں آدم خوری کی سخت ممانعت ہے حتیٰ کہ مردہ انسانوں کا گوشت کھانے سے بھی نفرت کی جاتی ہے تاہم انسانوں کے علاوہ اگر کوئی اور مخلوق ہو تو اسے ہم بڑی رغبت سے کھاتے ہیں ہم دنیا میں پائی جانے والی دیگر مخلوقات کو محض اپنی تفنن تباہ اور تفریق کی خاطر مار ڈالتے ہیں انسانی جنین یعنی رحم مادر میں پلنے والے بچے کی ابتدائی شکل جس کے جذبات اور احساسات شاید امیبہ سے زیادہ نہ ہوں ایک بن مانس کے مقابلے میں زیادہ تعظیم اور قانونی تحفظ کا مستحق سمجھا جاتا ہے اور یہ محض اس لیے ہے کہ وہ ہمارے قبیل سے تعلق رکھتا ہے ریچرڈ ڈاکنز کے اس بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اسقات حمل پر پابندی کے حق میں ہے مدہ فقط یہ ہے کہ انسانی جان کے تقدس کی دلیل کی آڑ میں کسی عورت سے اسقات حمل کا حق واپس لینا اس کے بنیادی انسانی حقوق اور اس کی پرائیویسی کی شدید خلاف ورسی ہے امریکی سپریم کورٹ نے عورتوں سے یہ حق واپس لے کر انہیں کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے گویا امریکہ جیسے ملک میں بھی اب میرا جسم میری مرضی نہیں رہی بلکہ یہ میرا جسم اور سپریم کورٹ کی مرضی ہو گئی ہے پاکستانی نسان آوازوں یعنی فیمنسٹس کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے